بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آؤ سب شہیدوں کے گھر چلیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل پی کے نیوز کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ شہادت کا جذبہ صرف فورسز تک محدود نہیں سویلین شہیدوں اور زخمیوں کی تعداد فورسز کی تعداد سے زیادہ ہے انہوں نے کہا کہ زندہ قومیں شہدہ کو یاد رکھتی ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم نے قربانی دی ہے شہید کی فیملی افواج پاکستان کی پہلے ذمہ داری ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا ہے کہ بدقسمتی سے دنیا نے کشمیر پر توجہ نہیں دی موجودہ حکومت اور میڈیا نے مودی سرکار کے حالیہ غیر قانون اقتام کے بعد جس طرح مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا اس سے کشمیر کا معاملہ ایک بار پھر آرمی برادری کی نگاہ کا مرکز بن گیا میجر جنرل آصف غفور کا یہ بھی کہنا ہے کہ کشمیر کی وجہ سے فوج 72 سال سے جنگ کی حالت میں ہے یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک مقبوضہ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پاک اور زندہ بات پاکستان پا اندہ بات